کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ڈاکٹر ایسگر حاضر ہے ایک نئی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ جو کہ آج آپ کو بہت موٹیویشن دینے والی ہے تو سٹوری کا ٹائٹل ادید سٹوری آف فگ ٹری ایک انجیر کے درخت کی کہان بڑی سٹوری دوستو انٹرسٹنگ ہونے والی اور اس کا ایک مورل لیسن ہے تو کوشش کیجئے گا اند تک دیکھئے گا اور اگر اب بھی آپ میرے چینل پر نیو ہیں لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو لائک اینڈ سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ کو پسند آئے اور دوستوں سے شیئر بھی کریں اچھا انجیر کے درخت کی کہانی جو ہے وہ میں اس کو ریلیٹ کروں گا کرنٹ لائف کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر ہم اسے ایک لیسن سیکھیں گے کہ جو انجیر کا درخت ہوتا ہے نا ایک بندہ انجیر کے درخت کے سامنے بیرے بھائٹ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی مختلف شاخیں ہیں اور اس پر نا انجیر کا پھال لگ رہا ہوتا ہے اب جب انجیر کا اس کے taper پھال لگ رہا ہوتا نا انجیر کا جو پھال ہے نا وہ basically purple color کا ہوتا ہے جس کا flower جب بنتا ہے نا پہلے تو وہ purple color کا ہوتا ہے بڑے خوبصورت خوبصورت وہ gloom کہہ رہے ہوتے ہیں بھی مطلب آسوری grow کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بھاڑے ہوتے ہیں اب اس کو relate کرتا ہے کہ جی میرے پاس نا لائف چوائسز ہیں کہ میں نے اپنا کیریئر میں کیا بننا ہے یا میں کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ دیکھتا ہے ایک جو انجیر ہے اس کو تشبیح دیتا ہے کہ ایک وہ بڑا اچھا پوائٹ ہے ایک جو انجیر ہے اس کو وہ تشبیح دیتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایڈیٹر ہے ایک جو انجیر ہے اس کو وہ تشبیح دیتا ہے کہ یہ بہت بڑا بزنسمن ہے دیکھیں ایک اس کے والا لائف کیریئر یہاں چوائنسیز ہیں وہ اس کے سامنے ہوتی ہیں ایک چوائے وہ بہت بڑا اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ بہت اچھا اس کی فیملی ہوتی ہے اور وہ بڑا سکسیسفول آدمی ہوتا ہے اس طرح سے مختلف جو انجیر جا فکز ہوتی ہیں وہ اس کے سامنے ہوتی ہیں اب اس میں سے چوز نہیں کر پا رہا ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں یہ سب بن جاؤں مطلب ہر فکر کا نا وہ تھوڑا تھوڑا پارٹ چاہ رہا ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ کون سی انجیر یا کون سا لائف پیٹرن یا لائف سٹائل اس میں چوز کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد نا جب وہ سوچتا رہتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد وہ ساری انجیریں پک جاتی ہیں اور وہ اس کے سامنے نیچے گر جاتی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس سٹوری سے آپ کیا سیکھتے ہیں کہ آپ کو نا جلد ڈیسیئن لینا چاہیے کسی بھی کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے you have to take the action now otherwise کیا ہوگا کہ آپ بہت دیر ہو چکی ہوگی like آپ دیکھیں مسئلہ کا بات ہے جب آپ نے right اور wrong میں چوز کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں easy ہوتا ہے مطلب آپ پھر بھی سمٹائم لوگ confused ہو جاتے ہیں لیکن دو positives کے درمیان کیا چوز کرنا جو جتنی بھی برانچیں تھیں figs کی جتنی بھی انجیر کے وہ جو پھول تھے یا پھل تھے وہ سارے ہی grow کر رہے تھے differently grow کر رہے تھے different directions میں ہی different carrier pathway میں grow کر رہے تھے انہوں نے تو کسی چیز کا انتظار نہیں کیا لیکن یہ بیٹھا انتظار کرتا رہ گیا تو اب کیا کیا کہ آپ نے بھی جو ہے نا وہ grow کرنا دو positive ہی تھے تو دو positives کے درمیان کیا چوز کرنا جو بھی آپ چوز کریں گے وہ صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ کا نام لیں جو آپ کو best لگتی ہے چیز ٹھیک ہے جو اچھی لگتی ہے شروع کریں start کریں اور اس کو ہی end تک لے کر جائیں کیونکہ اکثر لوگ اس چیز میں confusion کا شکار ہوتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بھی مل جائے ہمیں یہ بھی مل جائے ٹھیک ہے تو سب نہیں ملتا جی جو آپ کو مل گیا اس پہ کنات کریں خوش رہیں عباد رہیں تینکیو بہری مچ جی امید ہے آپ کو آج کی یہ موٹیویشنل سٹوری لیسن پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ڈاکٹر ایسگر کو زیادہ دیں انشاءاللہ پھر ایک مزیدار سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا تینکیو بہری مچ اللہ حافظ